آپ کا لکشمن یادو جی کے پاس جانا چاہوں گے کیونکہ جو بات رویکان جی نے کہی ہے لکشمن جی یہ بات بڑی پکتہ طور پر کہی جا رہے تھی کہ رسس اور بی جے پی کی جو رڈنی تھی کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے ہندو تکو سے برامر بنیوں پارٹی سے ہٹا کے او بی سی اور دلک تپکے کو اپنی طرف آکرسٹ کیا اور اس میں اپنا پرسار کیا وہ ان کے کامیابی کا بڑا حصہ تھا کیا اس بار بھارتی انتہ پارٹی اس میں چوکتی بھی دکھائی پڑ رہی ہے یا یہ کہیں کہ اخلیش یادو انہیں سماجبادی پارٹی نے بھارتی انتہ پارٹی سے کچھ سیکھ لیتے ہوئے اس دنشان میں قدم بہاتے بھی دکھائی پڑ رہے ہیں جی ابھی فیلحال ان دونوں پہلوں پر ویچار کرنے کے پہلے میں ایک فوری ٹپڑی اس بات پر کرنا چاہ رہا ہوں کہ گڑ بندھن کو لے کر کے جو پورا نیریٹیو اتنے بھی لوگ دیش ویروڈی ہیں اور تمام طرح کے لوگ ہیں وہ ایک جوٹ ہو گئے ہیں ہارے ہوئے لوگ ایک جوٹ ہو گئے ہیں جبکہ اسی سمجھ مائی 2020 میں لگ بھگ 42 پارٹیوں کا گڑ بندھن انڈیا کے اندر میں چل رہا ہے اور تمام جگہو تو گڑ بندھن کا ایک ویمرش بدل گیا ہے اب گڑ بندھن پر اس طرح سے علوچنا نہیں ہو رہی ہے بات نمبر ای اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ کی چھوی جو آپ کے سوال میں بھی نہیں تھے کہ اس بات میں مہارت حاصل تھے کہ 19 کے چناؤں میں لوگ سبھا میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اصلی چناؤں کی اتر پردیش میں ہے اور لوگ سبھا کے چناؤں کا پریڈام کچھ الگ رہا لیکن ویرہان سبھا کی پریستتیاں لوگ سبھا کے چناؤں سے اتر ہوتی ہیں اور اس میں جب 19 کے چناؤں کے بعد ہی سبھا پرموخ اخلیش یادوں نے یہ گوشنا کر دی تھی لگ بھگ کموگریشن سی سمجھ کہ کسی بڑے راجنیتک دل سے وہ گٹ بندن نہیں کریں گے چھوٹے چھوٹے راجنیتک دلوں سے وہ گٹ بندن کریں گے کیونکہ ان کے اپنے انبھاؤ رہے ہیں اب یہ وہ واپس اس ووٹ بینک کی پوری جو گڑیت ہے اس تک جاتی ہے یہ آترا کہ جو دلے پیچھڑے اور تمام وی تبکے جن میں OBC کو یہ برگ لائیا گیا کہ سماج وادی پارٹی کیول یادو وادی پارٹی ہے بسپا کو یہ کہا گیا کہ وہ کیول جاتو وادی پارٹی ہے اور اس کا لاب بی جے پی کو پرکارانتر سے ملا بھی فیلحال اب وہ تبکہ بھی کیر اور راج دونوں جگہوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے نترت تمہیں اس بات کو سمجھنے میں ایک سفل ہو رہا ہے کہ کیشو بیو موریا کے نام پر چناؤ تو لڑا گیا لیکن انہیں انت میں کیا ملا پرسی بھی نہیں ملی شٹول ملا یہ بینجنا ہے اس کا مطلب یہ کہ جو وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم تو کمل کے فول پر چناؤ لڑیں گے تو وہ جو موریا ووٹ تھا وہ کیشو بیو موریا کو لے کر کے کس طرح کنسائز ہوا تھا نشاد ووٹ ان کی طرف دیا تھا پٹھیل ووٹ ان کی طرف دیا تھا اس کے بعد جو پچھلے پانچ سال میں ہوا ہے یہ ان جاتیوں کو بھی سمجھ میں آیا ہے کہ آپ کا استعمال کیسی اُدھان کے لیے نہیں کیا جاتا ہے ستہ پانے کے لیے کیا آتا ہے اور ستہ پانے کے بعد نترت انہی کے ہاتھ میں جاتا ہے جن کے لیے یہ پارٹیاں پہلے سے انہی چھوی میں رہی ہیں کہ یہ کس کی پارٹی ہیں اب دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ وہ جو ناراجگی ہے اسے کون کیش کرے گا تو جو سڑک پر لڑنے والے لوگ دیکھے اُتر پردیش میں خاص کر کے پچھلے ایک دو سال میں بھی ایون کوویٹ کے بیچ میں بھی تو سماجبادی پارٹی نے اپنی بھومی کا ایک پرموکھ ویپکشی دل کے طور پر بنائی تو اب یہ سوابھاوک راجنیتک قدم تھا جو اکھلیش یاد اوٹھا رہے ہیں کہ ان تمام راجنیتک دلوں کو اپنے حصے میں لے آ رہے ہیں اور وہ ایک بڑی ایکہ بن رہے ہیں اور ایون پیچھڑی جاتیاں انہیں دلیت جاتیوں میں اور تمام جاتیوں کو ایک جھوٹ کر کے اپنے ووٹ پرتیشت کو بڑھانے میں جو پچھلی بار جو بی جے پی کی بہت ہی جسے کہتے ہیں کامیاب سٹریٹیجی ہے جب وہ ہریانہ میں چناؤں لڑتے ہیں تو انٹی جات انٹی جات جو ہے وہ موبیلیزیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے گیر جات ووٹروں کو پیدر کٹھا کرنے کی کوشش کی وہ ڈیوائیڈ انہوں نے کیا جب اتر پردیش میں آتے ہیں تو یادو برسس ادھر بیک ورڈز کی پولٹیکس کرتے ہیں اور جب مایواتیو کنفرنٹ کرنا ہے تو جاتو برسس ادھر کی پولٹیکس پولٹیکس وہ کرتے ہیں اور اس میں وہ کامیاب رہے کام سے کام سے کام سے اتر پر دے تو تین بار لگاتار کامیاب رہے اس بار اس طریقے کی بات کیا گراؤنڈ پر ہوتی دکھ رہی ہے یا اگر اٹھا ہے بھارتی انتہ پارٹی تو اس کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا بلکل پہلے بھی میں نے اس کا اشارہ کیا تھا اور فیلحال اس والے سوال کے جواب میں میری سمجھداری یہ کہہ رہی ہے کہ ان جاتیوں نے باقاعدے بی جے پی کو ووٹ دیا لیکن پچھلے تین چناغوں میں ووٹ دینے کے بعد جو ان جاتیوں کو حاصل ہوا یہ ان کے سامنے بہت سپشت ڈھن سے موجود ہے بڑی جاتیاں ہیں جیسے اوپرکاش راجبھر یا موریا اور پٹیل یا کئی جاتیاں ہیں جو بڑی تعدات میں ہیں انتہ تینے حاصل کیا ہوا اوپرکاش راجبھر تمام اپنی سیاسی وجہوں سے ہی صحیح لیکن وہ بی جی پی سے الگ ہوئی شاو پرشاد موریا کی جو اس پر بھی نظر ان کے سمجھدائے کے لوگ رکھتے ہیں اور تمام اتی پچھڑی جاتیوں کو تو کچھ حاصل لیں گا سوال یہ ہے کہ اگر اترپ ڈیش میں جاتیگت آدھار پر کھے میں باجی ہے تو یہ اسے میں کوئی برا نہیں مانتا کہ اتنی جاتیاں بن گئی ہیں اور ان کے دل بن گئے میں تو اسے اچھی چیز مان رہا ہوں کہ سب کی راجنیتی کیسے داری مجبوط ہوئی ہے وہ اپنے سوالوں پر سمجھوٹے کرتے ہیں اب اس بار وہ کیا چنیں گے اس کا امتحان تو جو حاصل ہوا ہے اس کے نام پر نہ تو ان جاتیوں کے نیتاؤں اور طبقے کے پاس کچھ گنوانے کو ہے اور نہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس ان کو یہ بتانے کا ہے کہ اگر آپ نے ہمیں ووٹ دیا تو ہم نے آپ کو یہ یہ چیزیں دی مثال کے طور پر اگر آپ نے اترپردیش میں جو کہ آپ نے سوال بلکل بچھت پیدا کی بی جی پی کی رڑنی تھی یہ ہوتی ہے کہ وہ جاتیاں جو جیدہ راجنیٹک طور پر حصے داری میں موجود ہیں پرتیرود کر سکتی ہیں تمام طرح سے آوی ہیں ان کے کلاف گول بندی کر کے باقی جاتیوں کو اپنے ایجوٹ کرتے ہیں اب سوال یہ کہ اسی کے نام پر آپ نے جو آکڑے دیئے تھے کہ سب یادوں نے برتی برتی ہو گیا تمام جھوٹ کا پروپیزنڈا فیلتا ہے اب انہتر ہزار سیکچر برتی گھوٹالا جس کا روی کان جی ذکر کر رہے تھے اس میں راشتری یہ پچھرا برگ آئیو کہہ رہا ہے کہ 27 فیزدی کی بجائے 3.8 فیزدی اگر آرکھڑ ملائے پچھڑی جاتیوں کا تو اس کا ارث یہ ہے کہ ان پچھڑی جاتیوں کو بھی کچھ نہیں ملا اور اتر پردیش ایک ایسا راج ہے جسے 50 فیزدی یو آرکھڑ کی سیٹوں کو ہر ایک پرتیوگی پرچھا میں سمڑ آرکھشت منا کر کے ٹریٹ کیا جائے اس کا ارث میں یہ دیکھ پا رہا ہوں کہ ان جادیوں میں بھی ایک خاصی ناراجگی ہے انہوں نے اپنا حشر دیکھا ہے پانچ سالوں میں کیا ملا ہے اس لیے مجھے لگتا ہے اور جو پوروانچل سے لے کر کے پشم آنچل تک ہے دیکھ رہا ہے کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کام ان کو پتانے میں کامیاب ہیں کہ آپ کو ہم کندھے کے طور پر استعمال تو کریں گے لیکن آپ کو بھی وہ حق نہیں دیں گے جس کا آروپ آپ نے پچھلی پارٹیوں کے نترت پر لگایا تھا اس لیے واپس وہ ایک گولبندی بنتی دیکھ رہی ہے جو شاید اتر پدیش نے ایک بڑی راجتک پریبارتن کی طرف اشارہ کرتی لکشمن جی میں ایک تو پچھلا پوائنٹ تھا کہ ایسا نہیں کہ وہ رام مندر کے نام پر گولبند نہیں کرنا چاہ رہے انہوں نے کارسیوکوں پر گولی چلانے والی بات بھاشن میں کہی ابباجان کہی تو کوشش تو وہ رام مندر کے نام پر کریں گے دوسری بات یہ جو جاتیگت راجنیتی کی ہے میں تو کہہ رہا ہوں اتر پردیش میں راجنیتی طور پر وہ تبکہ اتنے سجگ ہو گئے ہیں کہ اب ان کی راجنیت دکھنے لگے یہ خوبصورت لوگتند کے لیے ایک فیز ہے آگے بڑھنے دیں اور جو راجنیتی میں اوورال پتن آیا ہے وہی ان پہ بھی لاغو ہوتا ہے ان کے لیے الگ کوئی ویاکر نہیں ہوگا جو جاتی کے نام پر دل بنے ہیں کچھ کیندری اور راشتری دل تھے ان میں بھی کچھ خاص جاتی کے لوگ ہی سو میس نبی پنچانوے فیزدی پدوں پر تو انہوں بکنا نہیں چاہیے بکنا نہیں چاہیے جیسے جیسے بکنا کہہ رہے ہیں بہت گمبیر بات ہے بہت گمبیر بات ہے اس پر پھر کبھی چرچہ کریں گا آج ہم دراصل راجنیت چناؤ اور جو جاتیوں کا گولبندی اس پر چرچہ کر رہے تھے